ابھی آپ دیکھیں گے کہ use of must جو کی ایک موڈالک ذریب کا پارٹ ہے اس کا استعمال ہم کہاں کہاں کریں گے اس کو ابھی آپ دیکھیں گے مثل یہ use of must یہ مو ایسٹی جو کی اولڈ انگلیس میں لکھے جانے والے وارڈ ہیں وارڈ جو کی یہ موٹان جس کا مطلب ہوتا تو بی ایورٹ یا پھر بی آولیزٹ must کا استعمال ہم کہاں کہاں کرتے ہیں جس کے must کا مطلب ہوتا عوض صحیح تو must is used to express compulsion اور strong moral obligation نہیں کہ must کا استعمال ہم کہاں کہاں کرتے ہیں تو compulsion اور strong moral obligation کو سو کرنے کے لئے ہم کس کا استعمال کریں گے تو must کا جیسے you must do as you are told میں صحیح کرنا چاہیے جیسے تمہیں کہا جاتا ہے یا the patient must take medicine in time اب patient کو دوا سمائے پر لے لینا چاہیے یہاں in time کا مطلب ہے سمجھ سے پہلے نہیں تو اس کی طبیت اور زیادہ گمبی رپ سے خراب ہو سکتی ہے must is used to express the fixed determination must کا استعمال ہم fixed determination کو سو کرنے کے لئے کرتے ہیں جیسے you must go تمہیں عوضی وہاں جانا چاہیے you must surrender yourself to her father تمہیں عوض سے ہی اپنے پاپا کو شویں گے سرنڈر کر دینا چاہیے must is used to express duty must कا استعمال ہوں پر ڈیوٹی کو سو کرنے کے لئے بھی کرتے ہیں soldier must fight for his country ایک سینی کو عوض سے اپنے country کے لئے لڑنا چاہیے everyone must do his duty پرتیک بیکتی کو عوض سے ہی اپنے ڈیوٹی کرنے چاہیے must is used to express certainty نسیتتہ کو سو کرنے کے لئے بھی must کا استعمال کریں گے جیسے we must win this match عوض سے ہی وہ match سے جتنا چاہیے ارثات جیتے گا your father must be nearly 72 now آپ کے پاپا عوض سے کتنی سال کے ہوں گے لگ بک 72 ہونے چھہیے ارثات ہوں گے must is used to express strong likelihood چادر شمبھاونا کو شو کرنے کے لئے بھی کس کا استعمال کریں گے must you must have heard about مہاتمہ گاندھی آپ عوض سے ہی مہاتمہ گاندھی کے بارے میں شنے ہوں گے must is used to express inviability نہیں اس inviability کو بھی شو کرنے کے لئے ہم اس کا استعمال کریں گے تو must کا جیسے we must all die عوض سے ہی ہم لوگ مریں گے نہیں must is used to express written orders اور instructions یاد ہو کہ must کا استعمال ہم اس کے لئے کریں گے تو orders اور instructions کے لئے بھی ہم must کا استعمال کریں گے کسی کو order دینا ہو کسی کو instruction دینا ہو اس روپ میں بھی ہم must کا استعمال کریں گے نہیں اور جیسے کی workers must be at the duty on saturday next نہیں ورکرز کو عوض سے ہی کہاں ہوں گے لوگ اپنے duty پر ہوں گے کب تو اگلے saturday کو آنے کے لئے بھی انہوں کو عوض سے ہی وہاں ہونا چاہیئے تھا تو اسی وہ وہاں ہوں گے اس روپ کے لئے بھی ہم اس کا استعمال کریں گے must کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں like, subscribe and comment کرنا نہ بھولیں چکivities ژیش ژے